موسیقی اتھان پرانی بھاسا پالی کا مگدی کا کوسلی کا اسوکی کا یا دھم کی بھاسا کا صد ہے اتھان اتھان کا ارث ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے استھان اور اگر اتھان سے پہلے گہ لگا دیں گہ کا مطلب گرہ سنسکائد بھاسا میں یا گھر تو گہ اتھان اور گہ اتھان کو گہہٹ بھی بولتے ہیں بعد میں اس کو گہہ استھت یعنی گھر پر استھت یا گھر پر استھت اور اس کو سنسکائد بھاسا میں بعد میں گہہٹ سے گہہ استھت سے گرست کیا گیا یعنی گھرست جو گھر پر استھت رہتا ہے تو جو گھر پر استھت رہتا ہے اس کو گھرست بولتے ہیں ایسا ہی ایک اپاسک تھا اپاسک جو اپنے اپاسے کی اپاسنا کرتا ہے اس کو مانتا ہے اس کی بات کو سمجھتا ہے جانتا ہے اس کی پیکٹس کرتا ہے تو ایسا ہی اپاسک تھا بُدھ کا بُدھ کی فلوسپی کا نام تھا گویسی ایک وار آنند ساتھ تھے اور بھگنوان بُدھ کوسل پادیس میں چاریکہ کر رہے تھے چاریکہ مطلب چریہ چریہ مطلب جو ان کے چار کام ہوتے ہیں چلنا بیٹھنا سونا اور کھڑے ہونا یہ چار کام چریہ میں آتے ہیں اس سمیں چریہ کر رہے تھے چل رہے تھے تو ایک اسطحان پہ وہ مسکر آئے کیونکہ آنند کا قرار تھا آنند کا ایگریمنٹ تھا کہ وہ جب چاہے جب بھگنوان بُدھ سے کسی بھی بات کو پوچھ سکتے ہیں انہوں نے کہا بھنتے آپ مسکر آئے جرور کوئی کارن ہوگا آپ مجھے وہ کارن بتائیں بھگنوان بُدھ نے کارن بتایا یہاں میں یہ اسپشٹ کر دوں کہ بھگنوان بُدھ جو بُدھ ہوتے ہیں ان کی میموری کے اور جیون کے پہلے ورجن کھل جاتے ہیں جیسے موبائل کے کمپیوٹر کے سوفٹ ویئر کے پرانے ورجن ہمیسا نئے ورجن کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو کبھی بھی کھول کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کیسے چھوٹا ورجن یعنی چھوٹا سوفٹ ویئر سے اتنا بڑا سوفٹ ویئر بنا ہے ویسے ہی جتنے بھی منصحے یا جتنے بھی جیپ پرتوی پہ ہیں یا جتنے بھی پیڑ پودے ہیں وہ بہت چھوٹی اکائی سے بنے ہیں اور ان کی اس چھوٹی اکائی کا اسمال سیل کا اسمال یونٹ کا سارا کا سارا لیکھا جوکھا اس کے ڈینے یا اس کے اندر ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے یعنی منصحے کے اندر بھی سارے پرانے ورجن ہوتے ہیں جو اس کے جرم سے سمبتد ہوتے ہیں کوئی بدھ ان ورجنز کو ڈیکوٹ کر سکتا ہے کھول سکتا ہے یقین کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ آج کے سمجھ میں ہم کمپیوٹر اور موبائل کو دیکھتے ہیں جو لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں کریں جو لوگ یقین نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں ایسا بھگنوان بدھ نے بھی کہا ہے جتنا آپ جان لیں جتنا آپ انوباب کر لیں اتنے پر ہی یقین کریں یہاں یہ جو کہانی ہے یہ پچھلے ورجن میں چلتی ہے بھگنوان بدھ کہتے ہیں آنند ایک سمجھ یہ جو گویسی ہے جہاں یہ رہتا ہے وہاں پر سمما سم بدھ ارہت کسیب بیہار کرتے تھے یہاں ایک بہت بڑا نگم تھا نگر تھا نگم اور نگر اس کو بولتے ہیں جو ناغ لوگوں سے بھرا رہتا ہے جہاں ناغ لوگ رہتے ہیں اس کو نگم یا نگر بولتے ہیں نگر پالے کا یا دیو ناغری کا ان کی بھاسا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک گویسی نام کا گرس تو پاسک تھا اس کے پانچ سو چیلے تھے یعنی اس کے پانچ سو سسے تھے یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ گرس تو پاسک بھی اپنے چیلے اپنے سسے اپنے ساوک اپنے اسٹوڈنٹ رکھتے تھے رکھ سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ بھکو یا بھکنی یا کوئی بہت بڑا آچارہ یا ٹیچر یا کوئی ایسا سنت یا مہاپرسی اپنے اپاسک رکھے اگر کوئی گرست بھی اتنی سکھا اتنی دکھا اتنی چیزیں جانتا ہے اس کے بھی اپاسک ہو سکتے ہیں وہ جو گویسی تھا گویسی کے من میں یہ وچار آیا کہ میرے جو پانچ سو اپاسک ہیں یا پانچ سو چیلے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا ساوک ہیں مجھے ان سے کچھ آگے سیکھنا چاہیے ونہ تو پھر اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اگر گرو یا ٹیچر کے پاس میں کوئی ویسیس ایجوکیسن نہیں ہوگی تو اس میں اور اپاسکوں میں اسٹوڈنٹ میں انتر ہی کیا رہے گا ایسا سوچ کر اس نے یہ جانا کہ وہ سیل پالن میں بہت دربل ہے دربل کا مطلب دربل ہے وہ سیل پالن نہیں کر پاتا سیل اس کے ٹوٹ جاتے ہیں جو پانچ نیم بتائے ہوئے ہیں اور جو دو سو اٹھائیس نیم بھی ہیں بھکیوں کے لئے تو اس نے کہا اپنے اپاسکوں کو اپنے سسیوں کو اپنے اسٹوڈنٹ کو بلا کر کہا اپاسکوں اسٹوڈنٹس آج سے آپ مجھے یہ مانوں کہ میں پورے سیل ماننے والا جاننے والا اور ان کی پریکٹس کرنے والا گوی سی ہوں یعنی آج کے بعد میں کوئی سیل نہیں توڑوں گا سارے سیل میں اس نے وچن کیا تو اس کے اپاسکوں نے سوچا کہ سیل پالن کرنا اچھا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اب سیل پالن کریں گے اس پریکار گوی سی نے سیل پالن کرنے شروع کی اور اس کے بعد میں درد سنکلپ لیا درد سنکلپ لیا اس کے اسٹوڈنٹس نے پھر گوی سی نے سوچا کہ آرے سب ہی اگر سیل پالن کریں گے تو پھر میرے میں کوئی وسیس باس تو رہے گی نہیں مجھے کوئی وسیس سکھا ارپت کرنی چاہیے ایسا جان کر اس نے اپنے اپاسکوں سے کہا کہ اپاسکوں آج سے میں بہی چریہ کا پالن کرنے والا جانا جاؤں گا یعنی کہ میں آج سے بہی چریہ کا پوری طرح سے پالن کروں گا بہی چریہ وہ ہوتی ہے جو من کے بہار کی جتنے بھی کریائیں ہوتی ہیں جو سریر سے آواز سے یعنی کہ وانی سے اور جو سماج میں ہوتی ہیں ان کو بہی چریہ بولتے ہیں بہی چریہ کے نیم ہوتے ہیں کہ بہی چریہ میں آپ نے ہمیسا لوگوں کے بھلے کے لیے اور اچھے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے مطلب آپ نے نشا ہتیا ہنسا چوری میتھون کٹو وچن چگلی جھونٹ یہ سب آپ نے پوری طرح سے چھوڑنے ہوتے ہیں جب اس نے بہی چریہ کا پالن شروع کیا تو اس کے سٹڈنٹس نے کہا کہ ہم بھی بہی چریہ کا پالن کریں گے اور وہ کرنے لگے پھر گوی نے سوچا کہ میرے اندر کوئی خاص بات ہے ہی نہیں تو اس نے ایسا جان کر اپنے سب سٹڈنٹس سے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھے ایک سمیں بھوجن کرنے والے کے نام سے جانیں کیونکہ بھکو سب ایک سمیں کا بھوجن کرتے ہیں دوپیر بارے بجی سے ایسا جان کر اس نے ایک سمیں کا بھوجن آرم کیا اس کے اسٹڈنٹس نے کہا کہ اس سے الاب ہوتا ہے ہمارے جو پاس سے ہیں وہ ایک سمیں کا بھوجن کر رہے ہیں تو ہم بھی آج سے ایک سمیں کا ہی بھوجن کریں گی جب گوی گوی اپنے سٹڈنٹس سے کچھ آگے اچھا کوئی ویسے کاریکرام سیکھنا چاہیے تو اس نے بھگنوان کسیب سے اپس سمدہ مطلب انہوں نے دکھا لی اپنے آپ کو سکھت کیا اور پوجت ہوئے پوجت کا مطلب ہے کہ گھر کو چھوڑ دیا پوجت کا مطلب میں بتایا تھا بل جیت یعنی پوری طرح سے بل جیت نے والا اپنے آپ کو جیت نے والا گھر چھوڑ نے والا تو وہ گھر چھوڑ کر اور بھککو ہو گیا اپس سمدہ لی اس نے بھگنوان کسیب سے تب پاس سو اپنے سٹڈنٹس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں اپس سمدہ اپمادی مطلب پرماد نہیں کرتا یتنوان ہوتا ہے یتنوان مطلب جو پرطن کرتا رہتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے لگاتار ابھی نکھمن ہو یعنی کہ جو گھر کو چھوڑ چکا ہوتا ہے بہی چریہ پالن ہو جو بہی چریہ کا پالن کرتا ہے وہ اس جیون میں دکھ سے مکت ہو جاتا ہے اس کا جنم کا جو دکھ ہے وہ ہمیسا کے لیے کٹ جاتا ہے وہ عرہت ہو جاتا ہے جیتے جی سکھی ہو جاتا ہے گویسی عرہت ہو گیا عرہت ہونے کے بعد میں گویسی کے من میں وچار آیا کہ جو میرے پانچ سو اسٹونینٹس ہیں وہ پاسک ہیں وہ بھی عرہت ہو جائیں جیسے میں دکھوں سے مکت ہوا ہوں پوری طرح سے من سے اور بہار سے سکھی ہوا ہوں ایسے ہی میرے پانچ سو اسٹونینٹ بھی مکت ہو جائیں آنند ایسا پریاس کر کے گویسی نے جو چھا جاہر کی اور جو پردن کیا اس کے اسٹونینٹ نے بھی پھر سب ہی نے اپس سمدہ لی اور بھکو بنے اور کچھ سمیں بعد وہ سب بھی عرہت ہو گئے دکھ سے مکت ہو گئے تب بھگنوان بد آنند سے کہتے ہیں آنند ہم کو ہمیسا آگے ہی آگے سیکھنا چاہیے اتر اتر یعنی کہ آگے کے بعد آگے ہمارے دکھوں کا آنند ہوتا ہے یہ جو بھگنوان بد نے آنند کو بتایا کہ ہمیں آگے ہی آگے پریاس کرتے رہنا چاہیے اس سے ہمیں ویمکتی کا سہ آکھیا کار یعنی ساکھشات کار ہوتا ہے یعنی کہ ہم ویمکتی کی آکھیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ جیون کے ہر سمیں ہر پہلو میں بہت زیادہ مہت پور اور امپورٹنٹ ہے کیسے جروری ہے کیونکہ منوسیہ کا کام ہے لگاتار کام کرتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا جب بھی اس کی لائف میں اسٹیگ نیسن آ جاتا ہے یا وہ رک جاتا ہے اس کا سریر ڈبلپ ہونا بند ہو جاتا ہے اس لیے اچھے کام کے لیے ہمیں آگے کے کام اچھے کرتے رہنا چاہیے اور خراب کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے کوئی یہ کہے کہ میں آج ایک پاپ کروں پھر اگلی بار دوسرا اور بڑا پاپ کروں پھر کوئی اور تیسرا پاپ کروں انہ تو وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا سریر بھی ختم ہو جائے گا من بھی ختم ہو جائے گا اور کوئی وقت یہ کہ میں آج اچھا کام کروں اس کے بعد کل اس سے اچھا کام کروں پھر اور اچھا کام کروں پھر سب کے لئے اچھا کام کروں تو انہ تو اس کا سب کروں کے لئے سب کام سرین کچھا موسیقی کام سرین سرین کچھا کچھا سنگ سرین کچھا موسیقی کچھا کچھا سرنم گچھامی بھوٹیم پی بودھم سرنم گچھامی بھوٹیم پی بودھم سرنم گچھامی بھوٹیم پی دمم مرسرنم گچھامی بھوکھیوں پی مسنگاں سرنام گچھانی دوتھیوں پی سنگاں سرنام گچھانی دوتھیوں پی سنگاں سرنام گچھانی ت brackets checks چ imperial کے crossing تاتیم پی دمممار سرم گچھامی تاتیم پی دممم سرم گچھامی تاتیم پی دممم سرم گچھامی تاتیم پی سندم سرم گچھامی صادم 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 موسیقی